سو گائیس جیسا کہ ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا کہ مو چین نے شرڈ پر اٹھے کر کے اس میں ایک پوٹل اوپن کر دیا تھا جس کی مدد سے وہ شرڈ کے اندر چلا گیا تھا اور لو اور لی بھی شرڈ کے اندر چلی گئی تھی وہ دونوں اسٹریٹ فلیک کے پاس پہنچ گئے تھے یانگ ہونگ بینگ کنگ اور مو کوئی بھی وہاں گئے تھے یانگ ہونگ نے مو چین پر اٹھے کر دیا تھا پر مو چین اسے بچ گیا تھا پھر اب ہم ایرڈا جوتیان کو دیکھتے ہیں وہ مو چین اور باقی سٹوڈینٹ کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ اس بار کے فریشمن اسیملی کافی رومانچک ہوتی جا رہی ہے مجھے نہیں لگتا کیوں اسٹوڈینٹس اتنی جلدی ہار مانیں گے ایرڈا کے بات سن کر ایک سٹوڈینٹ کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ مو چین اس ویچل لینڈ کا اوفینڈر ہے اس پر دوسرا سٹوڈینٹ کہتا ہے کہ اس کا مطلب مو چین کو اس ویچل لینڈ کی سویچل پارک کے انجیکشن کا ایکسپرینس نہیں ملا ہے تو اب اس کے لیے چیمپینشپ جیتنا کافی مشکل ہوگا پھر ہم یانگ ہونگ کو دیکھتے ہیں وہ مو چین سے کہتا ہے کہ اس ویچل لینڈ نہیں ہے جس میں تم مجھے اراد ہوگے یہ نورت ایون ایکیڈمی ہے جس میں میں تم سے زیادہ پارفول ہوں میں تمہاری اسی حالت کر دوں گا کہ سب تمہیں لوزر کہہ کر بلائیں گے مو چین کہتا ہے کہ اگر اسی بات ہے تو میں تمہیں بہت ماروں گا تاہی کہ تمہیں ساری باتیں دوبارہ نہ کرو یانگ ہونگ کہتا ہے کہ تم بہت زیادہ گمنڈی ہو شاید تمہیں ابھی بھی ایسا لگ رہا ہے کہ میں فیوجن ایون لیول کے ارلی سٹیج پر ہوں مگر تم گلت ہو یہ کہہ کرو اپنی پاور ایکیٹ کر لیتا ہے جس سے سب ایران ہو جاتے ہیں اور مو چین کو پتا چل جاتا ہے کہ یانگ ہونگ فیوجن ایون لیول کے میڈل سٹیج پر ہے یانگ ہونگ کہتا ہے کہ اپنی پوری پاور کے ساتھ مجھ سے فائٹ کرنا ورنہ میں تمہاری آلت ایک کتے کی طرح کر دوں گا یہ کہہ کرو مو چین پر اٹیک کر دیتا ہے اور دونوں فائٹ کرنے لگتے ہیں یانگ ہونگ مو چین کو ایک پنچ مار کر اسے دور کر دیتا ہے اور اس کے بیچے ٹیلی پوٹ ہو کر اسے مارنے کوشش کرتا ہے پر مو چین اس کے اٹیک کو فیل کر دیتا ہے جس کی وجہ سے دونوں دور ہو جاتے ہیں دونوں اپنی پاور بڑھا کر ایک دوسرے کو پنچ مارتے ہیں جس سے وہاں کافی انرجی ریلیز ہوتی ہے پر یانگ ہونگ اپنی پاور بڑھا کر مو چین کو دور کر دیتا ہے یہ دیکھ کر مو چین سوچتا ہے کہ میں ڈیوائن سو لیول کے لیٹ اسٹیج پر ہوں اور یانگ ہونگ مجھے دو اسٹیج آگے ہے تو اس پیچل پاور کے ساتھ سے میں اس سے نہیں آرہ سکتا اور اگر میں اسی طرف ہائٹ کرتا رہا تو یانگ ہونگ مجھے آسانی سے آرہ دے گا مجھے اس سے آرہانے کے بارے میں کوئی سوچنا ہوگا یانگ ہونگ کہتا ہے کہ اب تمہیں پتا چل گیا ہوگا کہ ہماری پاور کے بیچ کتنا بڑا انتر ہے اب میں زیادہ وقت برباد نہیں کرنے والا تمہیں مارنے کے بعد مجھے سپیٹ فلیک بھی لینا ہے یہ کہہ کرو اپنی انرجی بیم سے مو چین پر اٹیک کر دیتا ہے مو چین بھی اپنی بیم سے اس پر اٹیک کرتا ہے پر یانگ ہونگ کا اٹیک کافی پارفول تھا جس سے مو چین کی بیم کمجور ہونے لگتی ہے یہ دیکھ کر نورت ہیون اکیڈمیک کے سٹوڈینٹس کہتے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہم مو چین اس پائٹ کو جیت پائے گا جوان ٹونگ سوچتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ مو چین اتنا زیادہ کمجور ہے اس کے پاس ضرور یانگ ہونگ کو رانے کے لیے کوئی دوسرا پلان ضرور ہوگا یانگ ہونگ مو چین کی بیم کو فیر کر دیتا ہے تب ہی مو چین اپنے گولڈن ویل اسپیٹ کے ایکنگ فارمیشن کو ایکٹیٹ کر لیتا ہے جس کی وجہ سے یانگ ہونگ کا اٹیک فیل ہو جاتا ہے جس سے ہونے ران ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے وشواش نہیں ہو رہا کہ اسپیچل لینڈ سے نکلنے کے بعد مو چین ایک اسپیچل فارمیشن ماسٹر بھی بن گیا مگر کچھ بھی ہو جائے میں اسے جنہ نہیں چھوڑوں گا یہ کہہ کر اپنے ہون بریکنگ ٹرائیڈن سے مو چین پر اٹیک کرتا ہے مو چین اپنے فارمیشن سے اسے روک نہیں کوشش کرتا ہے پر یانگ ہونگ کا ٹرائیڈن کافی شٹرونگ تھا جس سے مو چین کو تکلیف ہو رہی تھی تو مو چین اپنی فارمیشن کو ڈیوائیڈ کر کے اس ٹرائیڈن کو توڑ دیتا ہے اور یانگ ہونگ پر اٹیک کر دیتا ہے پر یانگ ہونگ اس کے اٹیک کو فیل کر دیتا ہے تب ہی موچین اپنے دریگن ایلیفنٹ فورمیشن کو ایکٹیٹ کر لیتا ہے اسے دیکھ کر یانگونگ کہتا ہے کیا کرکار یہ اتنی جلدی فورمیشن کیسے بنا رہا ہے پر آج کوئی بھی اسے مجھ سے نہیں بچا سکتا میں اسے جندہ نہیں چھوڑوں گا موچین اپنے دریگن ایلیفنٹ سرپریشن مو سے یانگونگ پر اٹیک کرتا ہے مگر یانگونگ اپنے ہیون بریکنگ جیڈینڈ کی مدد سے اس کا اٹیک فیل کر دیتا ہے یانگونگ تیجی سے جا کر فورمیشن پر اٹیک کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ فورمیشن ڈیشٹوئی ہو جاتی ہے وہ پھر سے موچین پر اٹیک کرنے کے لیے جانے لگتا ہے لیکن تب ہی موچین اپنے گرین فلیم ڈریگن فورمیشن کو ایکٹیٹ کر لیتا ہے جسے دیکھ کر سارے سٹوڈینٹ چونک جاتے ہیں کیونکہ وہ ایک تھرڑ لیول کی اس ویچل فورمیشن دی ایک سٹوڈینٹ کہتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ اب یانگونگ یہ فائٹ جیت پائے گا دوسرا سٹوڈینٹ کہتا ہے کہ تم صحیح کہہ رہے ہو مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ موچین نے سیکنڈ لیول کی ٹو فورمیشن اور تھرڈ لیول کی فورمیشن کو اتنے کم وقت میں کیسے بنا لی ایرڈا جوتیان سوچتے ہیں کہ موچین نے سپیچل فورمیشن کے ساتھ پرائیمری ہارٹ فورمیشن میں بھی مارت حاصل کر لی ہے یہ کافی اچھی بات ہے موچین اپنی گرین فلیم ڈریگن فورمیشن سے یانگونگ پر اٹیک کر دیتا ہے جس کی وجہ سے یانگونگ دور جا کر گرتا ہے جس سے اس کے عالت کافی خراب ہو جاتی ہے لیکن تیب ہی اپنے ایشن ٹائگر ڈریگن کو ایکٹیٹ کر لیتا ہے جسے دیکھ کر سب ایران ہو جاتے ہیں موچین کہتا ہے کہ ایشن ٹائگر ڈریگن نے جو ارت بیشت لسٹ میں پچاس رنگ پر آتا ہے اسے دیکھ کر جوان ٹونگ سوچتا ہے کہ ٹائگر ڈریگن بہت زیادہ شٹونگ ہوتا ہے تو اب موچین اسے کیسے بچے گا یانگونگ اپنے ٹائگر ڈریگن سے موچین پر اٹیک کر دیتا ہے موچین اپنے گرین فلیم ڈریگن فورمیشن کی مدد سے اسے روگ نہیں کوشش کرتا ہے پر ٹائگر ڈریگن آسانی سے اس کی فورمیشن کو ڈشٹوئی کر دیتا ہے یہ دیکھ کر بینکنگ لوالی سے کہے دی ہے کہ اب موچین آنے والا ہے تو کیا تم اس کی مدد کرنے کے لیے نہیں جاؤگی لوالی کو یانگونگ پر بہت گسا رہا تھا پر وہ موچین کی وجہ سے کچھ نہیں کر رہی تھی کیونکہ موچین خود اپنی پرابلم سول کرتا تھا ٹائگر ڈریگن پھر سے موچین پر پھر سے اٹیک کر دیتا ہے لیکن اس سے پہلے موچین اپنی جیویو برڈ کو ایک ٹیٹ کر لیتا ہے جس کی وجہ سے وہاں ایک بلاسٹ ہو جاتا ہے جسے دیکھ کر لولی گھبرا جاتی ہے پر اس موگٹنے کے بعد موچین کو سیپ دے کر وہ خوش ہو جاتی ہے جیویو برڈ کو دیکھ کر سارے سٹوڈینٹس ہیران ہو جاتے ہیں مگر انہیں سمجھ نہیں آتا کہ یہ کونسا سپیچل بیشت ہے لیکن ایلڈا جوتیان کو پتا چل جاتا ہے کیوں جیویو برڈ ہے وہ سوچتے ہیں کہ جیویو برڈ کے پاس ڈیوائن نیول بشت بننے کے پوٹینشل ہے مجھے بھروسہ نہیں ہو رہا کہ موچین نے اس کی سپیٹ کو ریفائن کر لیا جیویو برڈ اپنی بوڈی سے انرجی ریلیس کرتی ہے جسے دیکھ کر ٹائگر ڈریگن ڈر کر پیچھے ہٹ جاتا ہے جیویو موچین سے کہتی ہے کہ مجھے وشوش نہیں ہو رہا کہ تم نے میری پاہر کو سمال لیا یہ تمہارے لیے کافی اچھی بات ہے موچین کہتا ہے کہ تم نے میری مدد کی اس کے لیے تمہارا شکریہ پر اب تم آرام کر سکتی ہو میں خود اسے سمال لوں گا جیویو برڈ کو واپس بھلا لیتی ہے یہ دیکھ کر یہ آنگوں کو بہت گصہ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم مجھے اتنا کمجور سمجھ رہے ہو کہ اپنے سپیچل بشت کا بھی یوس نہیں کر رہے اب میں تمہیں جنہ نہیں چھوڑوں گا یہ کہہ کر وہ ٹائگر ڈریگن سے اس پر اٹیک کر دیتا ہے لیکن موچین اپنے گریٹ بودھا آٹ کو ایکٹیٹ کر لیتا ہے جس سے ٹائگر ڈریگن کا اٹیک فیل ہو جاتا ہے پر یانگوں گھا نہیں مانتا وہ لگاتا ٹائگر ڈریگن سے بودھا پیگوڑا پر اٹیک کرواتا ہے اچانک وہاں ایک بلاشٹ ہوتا ہے تو ٹائگر ڈریگن اس پر اٹیک کرنا بند کر دیتا ہے لیکن موچین نے اپنے بودھا پیگوڑا کو اٹیکٹ کر لیا تھا جس کی وجہ سے اسے کچھ نہیں ہوا تھا بودھا پیگوڑا کو دیکھ کر ایڈا جوتیاں ایران ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس بلیک ٹائگر کو پہلے بھی کہیں دیکھا تھا پر مجھے اس کے بارے میں یاد نہیں آ رہا ہے یانگوں گھنگ موچین سے کہتا ہے کہ کیا تمہیں سچ میں لگتا ہے کہ تم اپنے اس ٹائگر ڈریگن سے موچین پر اٹیک کر دیتا ہے موچین بھی اپنے بودھا پیگوڑا کو اٹیکٹ کر دیتا ہے اور اس سے ٹائگر ڈریگن پر اٹیک کرتا ہے جس کی وجہ سے یانگوں گھنگ کو کافی تکلیف ہوتی ہے مگر یانگوں گھنگ نہیں مانتا اور اپنی پار بڑھا کر پیگوڑا کو دور کرنے لگتا ہے جس کی وجہ سے وہاں بہت انرجی ریلیز ہوتی ہے موچین اپنی پار کی مدد سے بودھا پیگوڑا کی روٹیٹنگ سپیٹ بڑھا دیتا ہے جس کی وجہ سے ٹائگر ڈریگن کی سپیٹ دیشٹوئی ہو جاتی ہے اور بودھا پیگوڑا یانگوں گھنگ پر اٹیک کر دیتا ہے وہ پیگوڑا کو روکنے کی کوشش کرتا ہے پر موچین اپنے پار بڑھا کر اسے نیچے گرا دیتا ہے جس سے وہاں ایک بلانشٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یانگوں گھنگ کی آلت خراب ہو جاتی ہے اور وہ فائٹ کرنے کے لائق نہیں رہتا موچین اسے کہتا ہے کس بار میں نے تمہیں سویچر لینڈ پر کیے گئے کاموں کی سجادی ہے اور اگلی بار میں جی جوان کو اس کی سجاد دوں گا یانگوں گھنگ پوچھتا ہے کہ تم نے سویچر لینڈ کی سویچر پاور کے انجیکشن کا ایکسکرنیس نہیں لیا تو تم اتنے پارفول کیسے ہو یہ کہتے ہوئے یانگوں گھنگ بیوش ہو جاتا ہے جوان ٹونگ سوچتا ہے کہ لوالی کی پسند کافی اچھی ہے لیکن جب تک موچین مجھے نہیں آنا دیتا میں اسے لوالی کے ساتھ نہیں رہنے دوں گا سارے سٹوڈنٹس موچین کی تاریف کرنے لگتے ہیں موکوئی اور بینکنگ موچین کے پاس آتے ہیں موچین لوالی سے کہتا ہے کہ میں نے اپنی پوری سویچر پاور کا یوز کر لیا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اب میں فلیک کے لیے کسی سے فائٹ کر سکتا ہوں اسی لئے اب تمہیں انہیں سمالنا ہوگا موکوئی موچین سے کہتا ہے کہ مجھے نمبر ون فریشمن بننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے میں صرف تم سے فائٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں مجھ سے پرومیس کرنا ہوگا کہ جب تم پوری طرح ٹھیک ہو جاؤگے تو ہم دونوں فائٹ کریں گے بینکنگ کہتی ہے کہ فریشمن اسٹوڈنٹ میں موچین اور موکوئی دونوں ہی بہت پارفول ہے مگر اب ان دونوں نے ہر مان لی ہے تو مجھے بھی اس فیٹ فلیک میں کوئی دلچسپی نہیں ہے ان دونوں کی باتیں سن کر موچین چونک جاتا ہے وہ سوچتا ہے کہ دونوں باقی سٹوڈنٹ سے الگ ہے انہیں نمبر ون فریشمن بننے میں جرابی دلچسپی نہیں ہے یہ دونوں اتنی محنت کر کے یہاں تک پہنچے پر اب انہوں نے ہر مان لی مجھے سمن نہیں آ رہا کہ یہ کرنا کیا چاہتے ہیں یہ سب دیکھ کر ایرڈا جو تیان بھی حیران ہو جاتے ہیں وہ کہتا ہے کہ آج کل کی جنریشن بہت ہی حجیب ہے وہ نمبر ون فریشمن بننے کے اتنے قریب تھے پر انہوں نے ہر مان لی موچین موکوئی اور بینکنگ نے ہر مان لی تھی اسی لئے لوالی جا کر اسوٹ فلیک کو لے لیتی ہے تو ایرڈا جو تیان لوالی کو فریشمن اسیمبلی کی چیمبین بنا دیتے ہیں سارے اسٹوڈنٹس لوالی کے لیے چیئر کرنے لگتے ہیں پھر امرات کا سین دیکھتے ہیں موچین اور لوالی بالکنی میں آ کر اسٹوڈنٹس دیکھنے لگتے ہیں لوالی کہتی ہے کہ کل ہمیں اسپیچل آرٹس ڈیوائن وال میں جانا ہے اسی لئے آج پریکٹس نہ کر کے اچھے سے آرام کرنا اگلی صبح موچین اور لوالی اسپیچل آرٹس ڈیوائن وال کے باہر آ جاتے ہیں وہاں آتے ہی انہیں ایک سٹونگ پریشر فیل ہوتا ہے موچین کہتا ہے کہ یہاں کی انرجی کافی سٹونگ ہے مجھے لگتا ہے کہ یہاں کچھ گارٹس چھپے ہوئے ہیں تب ہی موکوی بینکنگ اور یانگ وانگ بھی وہاں جاتے ہیں موکوی کہتا ہے کہ اس جگہ پر بہت سارے گارٹس ہیں اور ان کے انرجی سے ڈر گیا تھا ایلڈا جوتیان وہاں جاتے ہیں تو موچین اور بائکی سٹوڈنٹس انہیں ریسپٹ دیتے ہیں ایلڈا جوتیان کہتے ہیں کہ سپیچل آرٹس ڈیوائن وال کے اندر بہت سارے سپیچل آرٹس ہیں اگر تم محنت کرو تو تمہیں ڈیوائن کیٹیگری کے سپیچل آرٹس مل جائیں گے ڈیوائن وال کے گیٹ پر ایک فورمیشن لگی ہوئی تھی اسے دیکھ کر مجھے سوچتا ہے کہ ابھی ہمیں جو اسٹرونگ انرجی فیل ہوئی تھی شاید دو اسی سپیچل فورمیشن کی وجہ سے ہوئی تھی ایلڈا جوتیان ان سب کو ڈیوائن وال میں لے جاتے ہیں اسے کے ساتھ یہ اپیسوڈیاں ہی پر ختم ہو جاتا ہے گائز اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا ملتے سے نیشٹ ویڈیو میں تھیکس وروچی